نوراتر ماتا ستلا کو ماتا نکلنے جے چک روگوں سے مکتی دینے کی دیوی بھی مانا گیا ہے ستلا دیوی کا مندر کھنے چنگلوں کی پیچ میں استیت ہے اور وہاں بہت سکون پلتا ہے یہاں نوراتر میں ماں کی مندر میں بختوں کی وصال پھیڑ امرڈ پڑتی ہے نوراتری میں ماں درگا کے نو اکواسوں کے ساتھ سولہ سنگار کا بھی بہت بڑا محتو بتایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ استریوں کو ہر دیوہار پر سنگار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہندو دھرمے میں ماں درگا کے ساردی نوراتری کا بھی سے اس محتو ہے نوراتری کے نو دن ماں درگا کے بیویٹر سوروپوں کی یہاں پوجہ کی جاتی ہے وہیں ہلدوانی سہر میں دوسرا راچی مندر اور سب سے پرانا مندر کہلاتا ہے کالی چوڑ مندر وہاں بھی نوراتری میں بھکتوں کی بھیڑ اپنی رہتی ہے اور مانتا ہے کہ کالی چوڑ مندر میں جو بھی بھکت سچے من سے مراد مانگتا ہے ماتا ان کی مرادیں جرور بوری کرتی ہیں جنگل کے پیچھوں بیچ ماں کالی کا پراشید مندر ہلدوانی کے قولا پار میں استثت ہے کالی چوڑ مندر رسی منیوں کی تپو استلی بھی رہا ہے کتھی طور پر پسیم منگال کے رہنے والے ایک بھکت کو دیوی نے سپنے میں ترسند دیئے تھے اور اس جگہ پر جمین میں تبھی اپنی پرتیمہ کے بارے میں بتایا تھا جس کے بعد جمین کی کھدائی کر ماں کالی سمیت سبھی مورتیوں کو باہر نکالا گیا اور جنگل کے پیچھوں پیچھ ہی دیوی کا مندر استثابتیا گیا جسے آج کالی چوڑ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہاں نوراتر میں دور دور سے مہلائیں پوچھ آرچنا کرنے آتی ہیں اور نوراتر میں یہاں بھکتوں کی بھیڑ امڑی رہتی ہے تو ماں سیتلا ماتا کے میں درسن کرنے آئی ہوں اور بہت دل سے میں ماں سے یہ کامنا کرنے آئی ہوں کہ جو میری نو دن کی جو نوراتریاں ہیں جو میرے ورت ہیں ماں وہ میری سفلتا پورے کرے اور سب میری جو بھی منو کامنا پور کرے اور مطلب بہت اچھا ہمارا سواست رہے اور ماں کی جو کرپا ہے وہ ہمارے پریوار پر پڑھی رہے میرے نام راجو بیشتھ ہے یہاں پہ درگا جی کی پوجا ہوتی ہے نوراتری میں یہ ایسی کہ کواس میں یہاں پہ کہہ بھی رکھا ہے پرثم ہم شہل پوتری چو جتیم برحم شارنی ترتیم چندر گھنٹے تھی کشمان دے تھی چھتورتکا پرثم نوراتری میں شہل پوتری ماتا کی پوجن کی آ جاتا ہے یہاں پہ اور باقی میں نے آپ کو آگے بتائی دیا سلوک کے مادن سے اتراکھن کے ہل دوانی سے نیوز ایکٹین لوکل کے لیے پاون سنگھ کوار کی نیپورٹ موسیقی